موسیقی 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 اور یہ بیسیکلی بجلی ضائع ہونے کا جو زیادہ عمل دخل ہے وہ ہے ٹرانس میشن لائنوں کا ہماری جو ٹرانس میشن لائنیں ہیں وہ بلکل جو ہے وہ بہت سیدھا ہو چکی ہیں اگر ان ٹرانس میشن لائنوں کو بہتر کیا جائے تو پھر یہ لائن لاؤسز جو ہے وہ بہتر ہوں گے آجا لائن لاؤسز ہم نے الیبریٹ کیا ہے فراد اب یہ بھی بتائیے بجلی چوری کی طرف آتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ جو بجلی چوری ہے اس میں بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں جو لائن مائن کو پیسے دیتے ہیں مہانہ منتھلی دیتے ہیں اور اس سے آپ کا میٹر میں کچھ گڑ بڑ بھی کر دی جاتی ہے آپ کو کنڈے لگانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے یہ حقیقت ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محکمے کے جو بندے ملوث نہ ہوں تو بجلی چوری ہوئی نہیں سکتی یہ سبود اب آپ کا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ بجلی چوری اس کے بغیر کاری نہیں سکتا اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے پہلے اب اب جو آکے ایک جو ہے وہ تصاویر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی میٹر ہے اس کی میٹر ریڈنگ کی تصویر لی جاتی ہے اور اس تصویر کے حوالے سے جتنے یونٹ اس پر چلتے ہیں اس حوالے اتنا بیل جو ہے وہ سارف کو پی کرنا پڑتا ہے مگر اس سے پہلے اگر بات کی جائے کہ جب تصاویر نہیں تھی اس وقت جو ہے وہ میٹر کی جو ہے وہ انڈر بیلنگ بھی کی جاتی تھی اور آور بیلنگ بھی کی جاتی تھی اور اس کی مد میں اتنے لوگ خوار ہوئے ہیں اتنے لوگ پریشان ہوئے ہیں اپنی پریشان ہو کے صحت بھی خراب کی ہے لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ اس قدر لوگ پریشان ہیں اس بجلی چوری کی وجہ سے کیونکہ بجلی چوری کوئی کرتا ہے مگر اس کا خمیازہ جو ہے وہ عام عوام کو بھگنا پڑتا ہے اور یہی ہم ذرا کیس ٹیڈی بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت بابڈا آفیس کے لیسکو آفیس کے باہر ہیں اور یہ کسٹمر سینٹر بھی ہے فاہد سے گزارش کروں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ یہاں پر کسٹمر سرویس سینٹر میں کیا کر رہے ہیں میں اپی میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے ایک ماہ کا انیس ساتھ چھے سو اٹھائیس سر پہ بھیل آیا ہے ایک ماہ کا ہے ایک ماہ کا اور میرے گھر میں صرف ایک پنکہ اور دو انرجی سیور ہیں اور آپ کو پنکے بھی بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو میری جو سیج ہے پیج نہیں پریج نہیں ہمارے ایسی تو ہوگا نہیں نہیں میری سیلری بارہ ہزار پی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں ٹھیک ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ والے بل دکھائیے گا مجھے یہ بل ہے جناب ان کا اور یہ چھبیس ہزار بیالی سو روپے ان کا بل ہے سیلری کتنی ہے بارہ ہزار بارہ ہزار ان کی سیلری ہے فات یہ ظلم اور اور ان کے پاس پیسے نہیں ہے اچھا یہ ان کا بل نا دو ماں کا ہے ٹھیک ہے بلکل دو ماں کا بل ہے ان کو اس ماں کا جو بل آیا ہے کرنٹ بلن کا چھے ہزار چار سو چودہ روپے ہے جبکہ پچھلا بل ان کا تھا جو ہے وہ تئیسہ روپے تھا انہوں نے ساتھ کروائیں ایک کسٹ کروائی بارہ ہزار کی وہ انہوں نے پی کسی لیے نہیں کروایا ہوگا نا کہ پچھلا جو بل ہے ان کا زیادہ آیا اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ ایک چیز اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو اس کی میٹر ریڈنگ ہے نا ریڈنگ وہ بلکل صحیح طرح نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اب لیسکو میں خاص طور پر یہ بھی سلسلہ چل گیا ہے کہ میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ ٹیمپر کی جاتی ہے تصویر تو اس کی لیے جاتی ہے مگر ایک ایسا سافٹویئر انہوں نے بنا لیا ہے جو بجلی چوری کرواتے ہیں جو اس کا کہنا میں لاحول والا یہ نہیں کہ آپ نے ابھی پہلے بھی ہم اداروں کو کسور بار ٹھہرا چکے ہیں اور یہ نہیں کہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب چیزیں حقیقت کی قریب ہیں کہ آپ نے جیسے پہلے کہا اہلکاروں کے ملوث ہوئے بغیر کبھی بجلی چوری ہو ہی نہیں سکتی اور یہ ٹیمپرنگ بھی ادارہ ہی کر رہا ہے ادارے کی اہلکار ہی کر رہے ہیں یہ بالکل یہ جو فیلڈ سٹاف ہے ان میں یہ کرتے ہیں کہ جب لاسز بہت زیادہ ہیں بجلی چوری بہت زیادہ ہے اب انہوں نے وہ یونٹ پورے کرنے ہیں جو ان کو ملے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ عام سارف کے بل پر جو ہے وہ تصویر تو اتاری جاتی ہے مگر اس کو کمپیوٹر میں ٹیمپر کیا جاتا ہے اس تصویر کو اور یہ بقاعدہ طور پر اس کے لیے جو ہے وہ یہ میٹر ریڈرز ہیں اور جو متعلقہ جو ہے وہ ان کا سٹاپ ہے وہ ان کو ٹیمپر کرتا ہے اور کمپیوٹر سے ایک ایسا جو ہے نا انہوں نے ایک جو کلکولیٹر جو ہے وہ کمپیوٹر میں ایک ہوتا ہے اس پہ یہ اس ڈیوٹرہ کے جو ہے نا فگر ٹائپ کر کے واقعی حکومت کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے ہم نے بجلی چوروں کو پکڑنا ہے ہم نے لائن لاؤسس کی مد میں جو ہے وہ لہور شہر کا روک کرنا ہے سب سے پہلے لہور شہر کا اور لائن لاؤسس بجلی چوری کی مد میں جو لہور شہر کو لہور شہر کا نمبر چاہے وہ چھٹے نمبر پہ ہے اور تینا فیصد یہاں پر جو ہے لائن لاؤسس اور بجلی چوری ہو رہی ہے جبکہ سب سے سرے فیریس شہر پشاور ہے جس میں چھتیس فیصد تھرٹی سکس پرسنٹ آہ بجلی چوری اور لائن لاؤسس ہے لیکن گرینڈ اوپریشن کا آغاز لاہور سے کیا جا رہا ہے اب یہ آپ کا آکوپیش آپ کا آپ کرتے کیا ہیں پیشہ کیا ہے آپ کا جی میں ایک پیکٹری میں ملازم ہے پیکٹری میں یہ ملازم ہے بارہ ہزار ان کی تنخواہ ہے اور یہ ان کا دو مہینے کا بل ہے پچھلے مہینے کا بل ان کا بارہ ہزار روپے تھا اچھلے مہینے کا بل ان کا تئیس ہزار روپے تھا تئیس ہزار روپے تھا تو اس وجہ سے انہوں نے بل جمع نہیں کروایا میں نے اپنی بارہ ہزار روپے سیلیری لی استقروا کے بارہ ہزار روپے میں نے جمع کروا دیا لیکن گھر میں پریشانی کا عالم رہا ہے اب بھی ہی ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ سے کہ عمران خان جو بھی کام کروا رہے ہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمارا احساس کیا جائے بجلی چوروں آپ کے ان کے گھر میں انرجی سیورز ہیں پنکھیں اب نہیں چلتے ہیں فج اور ایسی کی سہولت ان کے پاس ہے نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آہ نہ میری اتنی سیلری ہے اور نہ میں برداشت کر سکتا ہمارے گار کوئی چیز ایسی نہیں ہے کتنے مرلے کا گھر ہے چار مرلے کا کتنے کمرے ایک ہی کمرہ ایک ہی کمرہ ایک ہی کمرہ ایک ہی کمرہ یہ میرے شہر کے غریب عوام ہیں اور یہ میرے شہر کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے فاد ایم سپیچ لیس آہ جی بالکل آہ حالات تو یہاں پر اس کا تک خراب ہے کہ اگر آپ کسی کسٹمر سینٹر پہ جائیں تو آپ کو ایسے ایسے آہ جو ہے وہ لوگ ملتے ہیں جو جن کا دو مرلے کا گھرہ ان کو ساٹھ ہزار ستر ہزار پیہ بل آیا اور وہ بچارے دھکے کھاتے ہیں آہ ان کے چکر لگاتے ہیں لیسکو کے دفاتر کے مگر ان کو ان کا بل ٹھیک نہیں کروایا جاتا ہے یہ سب سے بڑا علمیہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ وفاقی قومت کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ جس بندے کا بل ایکسرا آ گیا ٹھیک ہے چاہے وہ لیسکو کی گلتی ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو ایکسرا بل آ گیا تو وہ بندہ دفاتر کے جو ہے وہ چکر لگا لگا کے تھک جائے گا مگر اس کا بل ٹھیک نہیں ہوگا آج بھی ایک شخص جو ہے میری یہیں پہ اس سے ملاقات ہوئی اور جو ہے وہ ہماری اس پہ جو ہے وہ لار نیوز پہ اس کے خبر بھی چلی کہ وہ بندہ جو ہے اس کا 63000 رپیہ بل آیا اس کا کہنا ہے کہ میں اس نے لکھے ہوئے تھے کہ میں کتنے دفاتر کے چکر لگا چکا ہوں ایسی کے دفتر کے میں دس چکر لگا چکا ہوں ایکسین کے دفتر کے جو ہے وہ میں آٹھ چکر لگا چکا ہوں اسی طرح ایس ڈیو اور لیسکو ایڈکوارٹر کے میں اتنے چکر لگا چکا ہوں اس بندے نے بقاعدہ طور پر لکھا ہوا تھا اور اس کا بل جو ہے وہ یہ ثابت ہو چکا ہے وہ وفاقی موتصف کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیسکو کا اپنا فیصلہ آ چکا ہے کہ اس کا بل زائد ہے مگر اس کے باوجود وہ گزشتہ تین ماہ سے لیسکو کے دفاتر کے چکر کھا رہا ہے اس کا بل ٹھیک نہیں ہو رہا اور یہی صورتحال یہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں یہی صورتحال جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بچائرے تکے کھا رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جس کا بل زائد آج ہے اس کا بل ٹھیک نہیں ہو سکتا یہاں پر کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے میں اس وقت بلکل بہت پریشانی کی عالم میں ہوں کیونکہ لوگوں کی جو میں کیس تاری سن رہی ہوں وہ ہم فیلڈ میں جب پرگرام کرتے ہیں تو اسی طرح کے کیسز اسی طرح کے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سن رہ کے کیسز سامنے آتے ہیں تو دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک اور شہری ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں بجلی بات سننا چاہتے ہیں میں اس قسم کی بات سننا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا ہو کہ عوام کو ریلیف مل جائے لیکن ملتا نہیں ملے گا ٹائم لگے گا ملے گا ملے گا سال کے ایک سال کے بعد مل جائے کوشی کرنی چاہیے بل کیوں زیادہ آتے ہیں بجلی چوری کون کرتا ہے یہ تو پھر دارے کو پتا ہونا چاہیے کہ بجلی کیوں چوری ہوتے ہیں کیوں ہو رہی ہے ان کا کامل چک کرنا اور پکڑنا ان کو بجلی چک کرنا بل کبھی ایک سیٹ کی ہے بہت زیادہ آیا تقریبا میرا حال میرا بل ٹھیک آتا ہے بل کبھی زیادہ آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے بہت زیادہ بجلی بھی استعمال نہیں کرتے اور بل بہت زیادہ آتا ہے ناظرین یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ہم نے لیسکو افکام سے بھی بات کرنی ہے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو لائن لوسز اور بجلی چوری کی کے خلاف گرینٹ آپریشن ہونے جا رہا ہے آیا اس کا جو فائدہ ہوگا عمام کو ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو ہم نے کلیر کرنا ہے جب آپ آپ آپریشن کر لیں گے پورے شہر میں اور بجلی چوری کرنے والے پکڑے جائیں گے تو کیا عمام کو تھوڑا بہت بھی ریلیف ملے گا بجلی کے بلز جو ہیں وہ کیا کم آنا شروع ہوں گے یا نہیں آنا شروع ہوں گے ایک بریک کے بعد بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے